موسیقی 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 اور جب کوئی بھی ایسے 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 ایس تو آپ ارگنائزیسوم انسانی سے افتی ہے اوٹرک کو اچیو کرنے کے کام کر رہے ہیں اور ایفیسینٹی یہ ہے کہ مینیم ریسورسز آل کائیل ریسورسز تو یہ آپ اسیف کرتے ہیں اور پروسس کو آپ کو باہر باہر ریوئیسٹ کرنا ہے ورک کرنا ہوتا ہے وردیسائن کرنا ہوتا ہے بیکوز پروسس ری انجینرنگ میں ایفیشینسی ہے جیسے مثال کے تار اوہ آپ دیکھئے کہ ایمیزاون ڈو ہے اسپسیلی آن لائن کر رہا تھا ایسا چینل چھوڑ نہیں سکتا جو کہ کسٹمرز کو ایڈرس کرنے کے لیے موجود ہو اور اس چینل پر کام نہ کریں اور کامپیٹیٹرز کام کر رہے ہیں اسے ریزرٹ کیا ہوگا کہ وہ دوسرے اس چینل سے کامپیٹیٹرز کو کیپچر کر لیں گے تو اس لیے والمارٹ اب آن لائن جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کی شاپنگ حیبٹس چینج ہو رہیں گے اور وہ آن لائن زیادہ خرید رہے ہیں تو والمارٹ شود پروائیڈ اے لوگ کاسٹ آفیشن تو یہ پروسس ری انجرنگ ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ بزنس کو فردر گروہ کرتے رہتے ہیں اس سے ایمپلائیز میں موٹیویشن بھی آتی ہے لوگ بھی فیل کرتے ہیں بھئی اورگنائزیشن جو ہے زیادہ اپنے اپنے اپییکٹیوز کو لے کر کے چل رہی ہیں انفرمیشن سسٹمز اب جو ہے نا وہ بہت کرٹیکل ہو گیا ہے آپ کوئی بھی بڑی کامنی کی اگزیمپل نہیں دے سکتے جہاں پہ انفرمیشن سسٹم کرٹیکل رول نہ پلے کر رہا ہوں ہیر روی ارگنیزیشن کے اندر ہمتر اندار کہ اپنے اپنے ارگنیزیشن کی ایفیشینسی کو وہ واقومے کیسینسی کو وہ معسیمائز کرتا ہے آپٹمائز کرتا ہے ڈیٹا کیپچر کرتا ہے جس کو آپ بعد میں انیلیٹیکل ٹول کے ذریعے اس طرح سے use کر سکتے ہیں کہ آپ competitive advantage لے سکے over your competitors تو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس data کو آپ further use کرتے ہیں اپنے competitive advantage develop کرنے کے لئے اور اس کے لئے آپ کے بس internet بھی ہے اور intranet بھی ہے internet تو وہ ہے جو کہ آپ google کے تھوڑا یا اور دوسرے search engines ہیں ان کو تھوڑا آپ جاتے ہیں اور جا کر کے wealth of information کو access کر سکتے ہیں pertaining to your requirement of access لے سکتے ہیں but there is intranet as well organizations dedicated intranet بھی بناتے ہیں اگر چھوٹے ایریا پہ ہوں LAN کے ذریعے اور virtual private network کے ذریعے بھی intranet بناتے ہیں VPN کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ basically armlines ہی use کرتے ہیں جو public domain میں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کا اس پہ code لگا کر کے کیا کہتے ہیں اس کو virtual private network میں convert کر دیتے ہیں اور as a result organization کے intranet کا ان لوگوں کو access ہوتا ہے جن کو آپ access دینا چاہتے ہیں اور اس level کا access ہوتا ہے جس level کا access آپ دینا چاہتے ہیں level 1, 2, 3 اور اس کے ذریعے سے آپ اس کے اپنے ڈیٹا بیس کے ایک selective portion کا access اپنے سپلائرز کو بھی دے سکتے ہیں اپنے ڈسیبیوٹرز اور ریٹیلرز اور کسٹمرز کو بھی دے سکتے ہیں جیسے امیزون میں ایک جو front end پہ جو ان کا software ہے وہ کسٹمرز کو facilitate کر رہے ہیں دارے پروڈکٹس کے بارے میں اس کے back end کے بارے میں ان کی inventory position purchases ان کے quotations وہ ساری چیزیں کام کر رہے ہیں جس پہ یہ لوگ خود کام کر رہے ہیں ہم مختلف portion پہ ان کے مختلف employees کام کر رہے ہیں even ان کے suppliers کام کر رہے ہیں اس طرح سے ان کا competitive advantage stand رہتا ہے increase ہوتا ہے اور dilute نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ information ایسی ہوں جس کو دوسرے لوگ بھی آسانی سے copy کر سکیں تو تو competitive advantage sustain نہیں کرے گا sustain کرنے کے لئے انہوں نے اس طرح سے distribute کیا ہوا ہے knowledge base کو knowledge base enhance بھی ہو رہی ہے partners کے مدد سے enhance ہو رہی ہے real time میں data capture کر لیں retail سے لیکن اس کو اس طرح سے distribute کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی advantage کی طور پہ اس database کو نہ use کر سکیں اور پھر آج کل تو system securities اتنے آگئے ہیں cyber security کے اتنے سارے option آگئے ہیں کہ locks تو پہلے بھی maintain ہوتی تھی اب زیاد ہیں comprehensively maintain ہوتی analyze ہوتی ہوتی ہے کون سب کیا کر رہے ہیں کس پہ جا رہے ہیں کون سی چیزیں analyze کر رہے ہیں اس سے organization check رکھتی ہے کہ what's happening اور وہ داہر ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں automate کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی system میں efficiency آ رہی ہیں اچھا جناب innovation جو ہے آپ کو move کر دیں next level پہ لے کے جائے اور جو organizations continuously innovate کرتے رہتے ہیں وہ world class organizations ہوتے ہیں اور وہ organizations دنیا کو lead کر رہے ہیں اس وقت google دنیا کو lead کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے intel دنیا کو lead کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے they are doing innovations اور اتنی innovations کر رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی کو بھی innovation کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ وہ technology ہے ان کے پاس اور نہ will ہے کہ بھئی اتنے giant قسم کے جو کہ micro processor میں بہت number one ہے دنیا میں اور اس کی technology research میں بھی number one ہے اس لئے ان کے ساتھ competition میں کوئی آتا نہیں ہے تو ایک AMD ہے لیکن AMD زیادہ تر main frame پہ focus کرتا ہے اور یہ جو ہے دونوں پہ focus کرتے ہیں تو ایک جو تو innovation کی وجہ سے جو ہے دنیا change ہوتی ہے تو دنیا میں five levels of industrial revolution آئے ہیں تب سے پہلے جو وہ آپ کا steam والا revolution آیا تھا پھر electrical revolution آیا ہے اب یہ fifth wave ہے fifth wave کے اندر آپ کے پاس google ہے internet ہے ورلڈ وائیڈ ویب ہے اور اس سے enabled بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کی گاڑی اس سے enabled ہے آپ کے mobile اس سے enabled ہے آپ کے گھر کے بہت سارے systems بھی اب اس سے enabled ہیں ایسے apps available ہیں وہ apps جو ہے آپ گھر میں بیٹھ کر کے refrigerator off کر دیں اپنا یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں کر دیں تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اب تو artificial intelligence بھی اتنا اچھا ہو گیا ہے آج سے پندرہ سال پہلے بھی سال پہ artificial intelligence کی capability اتنی اچھی نہیں تھی machine learning کی capability اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اب machine learning کی capability اچھی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے artificial intelligence آپ کو sales میں کل help کر رہے ہیں supply chain میں help کر رہے ہیں اور marketing میں help کر رہے ہیں customer identification میں help کر رہے ہیں اور جو اس طرح کی data mining اور اس سارے چیزیں آگئی ہیں یہ سب technologies موجود ہیں اور commercially available ہیں کوئی بھی دنیا میں چاہے تو most of the portion of the technology کو access کر سکتا ہے سیکھ سکتا ہے purchase کر سکتا ہے اپنے competitive advantage میں use کر سکتا ہے تو اس لئے innovation میں آج کل مظاہر ہے کہ اس وقت innovation میں امریکہ top پہ جا رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کل اینیڈی میں بحث ہو رہی تھی دوسرے لوگ کہہ رہی تھی نہیں چینہ top پہ جا رہا ہے تو امریکہ کو میں اس لئے top پہ جا رہا ہے کہتا ہوں دیڑھ دو سال لوگ ان کے ہاں ریسرچ سینٹرز ہیں وہ ریسرچ سینٹرز میں یہی پہسانی انڈیا بنگلہ دیشی یہ لوگ کام کرتے ہیں ویتہمیز کام کرتے ہیں یہیڈیز اور وہ نئے نئے پروڈکس کو لے کر آرہے ہیں مارکت میں پولیمر ریسرچ سینٹر ہے تلی کمیونکیشن ریسرچ سینٹر ہے چائنہ سینٹر ہے چائنہ سینٹر ہے چائنہ سینٹر ہے چائنہ کی مینوفیکٹرنگ کا جو ویڈو اڈوانٹیج لے رہا ہے وہ امریکہ لے رہا ہے والمارٹ سارے پروڈکٹس چائنہ میں بنوارے ہیں امازون سارے پروڈکٹس اس کے جدرے بھی اس کے پرموجود ہے زیادہ تر چائنہ میں بنوارے ہیں بٹ جو مین اس کے اندر جو مارجن ہے وہ ابھی بھی امریکہ کمار ہے برینڈز پہ امریکہ کھولڈ ہے لیکن چائنہ جس طرح سے جا رہا ہے ون روڈ ون بیلٹ پالیسی کنٹریز کو انٹیگریٹ کر رہا ہے اس نے کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ویتنام اور تھائیلیند اور سری لنکا اور بنگلہ دیج یہ سب شامل ہیں انڈیا کو ایکسلیوٹ کر کے اس کا مقصدی یہ کہ وہ امریکہ کی سپرمیسی کو چالنج کر رہا ہے اور ان کے انویشن ہو رہی ہے ان کا اپنا گوگل ہے ان کا اپنا فیس بک ہے اور دنیا میں جو ہے شاید یہ ایلیکٹر سیٹی کو بھی ختم کر دیں اس طرح کی انویشن کر رہے ہیں کہ وہ پورا مون لانچ کریں کہ مون کسی ایک علیہ کو پورا روشن کر دے گا تو ایلیکٹر سیٹی کی ضرورت ختم ہو جائے جس طرح بھی ہم لائٹ لے رہے ہوتے ہیں لائن کے جیدے 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 ضرورت ختم ہو جائے تو وہ جیدے تکنولوجی جو پورے موڈل کو چینج کر دی جو گوگل آئے اس نے بزنس موڈلز کو چینج کر دیا اب گاڑی ایسی بن نہیں سکتی جس پہ گوگل کا گوگل میپ نا ہوں اسی طرح گوگل ایجوکیشن میں جا رہا گوگل اور دوسرے فیلز میں جا رہا ہے اور ان فرد فیلز کو ارگنائز کر رہے تو یہ چیزیں جو بزنس کو وہ اپنے ساتھ lock in کر رہے تو that is because of technology technology اور innovation کا بہت بڑا رول ہے اور وہ countries جو پیچھے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ innovation پہ توجہ نہیں دیں ہم لوگ ابھی تک quota system میں فسے میں جب کہ innovation جو ہے وہ basically mind سے ہوتے میریٹ سے ہوتی ہے intelligence سے ہوتی ہے تو ہمیں تو intelligent لوگوں کو promote کرنا چاہیے ان کو opportunities دوینے چاہیے کہ جناب آپ لوگ اس کے پر کام کریں کیونکہ یہ ہی چیزیں ہیں کوچی innovate ہوگی تو آپ پر جس ملے گا